خوف کے سائے و صدور انسانوں کی اصل دنیا یہ دنیا جو ہمیں خوف سے بھرپور نظر آتی ہے ایک بناوٹی دنیا ہے یہ اصل دنیا نہیں ہے دنیا میں مدت سے جاری خوف کے ان سوداغروں کی تمام تر لوٹ خسوٹ کے باوجود ایک ایسی دنیا بھی موجود ہے جہاں آمن ہے سلامتی ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہے اور احترام آدمیت و انسانیت ہے بات فقط اسے کھوجنے کی ہے آپ یقین کیجئے کہ اس تمام افرہ تفقیر گربل کے پیچھے ایک ایسا پرسکون محول بھی موجود ہے جس میں انسان سکون سے رہ بھی سکتا ہے اور اپنے کام کاج بھی کر سکتا ہے یہ کیسی دنیا ہے جہاں لوگ عظیم و شان کارناہ میں انجام دیتے ہیں جہاں بنین و انسان کی بھلائی کے لیے عظیم ایجادات جنم لیتی ہیں اور حقیقتاً بڑے انسان پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کے دکھ دت باٹنے میں اپنا جیو انتیاب دیتے ہیں جہاں انسان انسان کے کام آتا ہے جہاں لوگ مسائل اور مشکلات پر قابو بھی پا لیتے ہیں اگر آپ کبھی غور کرے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے ایڈگرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور موجود ہے جو بلا کسی ذاتی مفاد معافضے اور غرط کے بنین و انسان کی خدمت کر رہا ہے ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہیں جو اپنی ذات کے علاوہ بھی دوسروں کی حد و لنکان مدد کرتے ہیں بلکہ بعض تو اس کوشش میں حد سے گزر جاتے ہیں اور اپنی پوری زندگی بنین و انسان کی خدمت میں بٹا دے خوف کے ان سوزاکروں کے درمیان ایسے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دنیا کو امن و سلامتی کی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ بغیر کسی معافضے کے ساری زندگی معاشرے کو اپنی خدمت سے مستفید کرتے رہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ روپے پیسے سے صحت تعلیم اور دیگر ذرائع سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے خیالات و نظریات سے معاشرے مضبط روایات کے خوروخ کے ذریعے اپنا کام کرتے ہیں اور راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے ازہان تبدیل کرنے کی کوشش میں اپنی زندگیں کھپا دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندہ اور متحرک معاشروں کو جنم دیتے ہیں اور مستقبل کیلئے ان کے صحیح راستوں کو تائیم کرتے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کو انسانوں کی طرح رہنا سکھاتے ہیں یہ لوگ بڑی حکمت عملی سے عام لوگوں کے اخلاف و کردار ان کے معاملات زندگی پر اپنا اثر ڈالتے ہیں ان میں مدبرین سیاست شاعر و عدیب مذہبی و معروضی علوم کے ماہرین سیاسی و سماجی رہنمہ فلسفی و دانشور اور سب سے بڑھ کر سائنسی ذہن رکھنے والے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کچھ ٹیکنیکی ایجاد یا پہلے سے موجود کسی شہ میں کچھ ٹیکنیکی تبدیلی کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشروں ان کے سوچنے کے انداز کو بدلتے ہیں معاشرہ کا سماج تبدیلی کے لیے انہی نفو سے قدسیہ کا ممنون ہوتا ہے ان کا کام اکثر معمولی نظر آتا ہے مگر یہ معاشرہ تھی دھاچے میں زبردست تبدیلی پیدا کرنے کا موجود ہوتے ہیں ان کے اثرات پھیلنے میں وقت لگتا ہے بعض اوقات اس عمل میں برسوں سے لے کر صدیوں تک کا وقت لگ جاتا ہے مگر اس کے اثرات عام آدمی تک ضرور پہنچتے ہیں اور اس کی زندگی کو آسان کرتے ہیں خواہ یہ عام آدمی تبدیلی پیدا کرنے والے شخص کا نام تک نہ جانتا ہو مندرجہ بالا سطور سے آپ کو خواب کے سوداغروں کا کھیل سمجھنے میں کچھ نہ کچھ تو مدد ملی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پوری دنیا خوف کے ان سوداغروں کے آگے بے بس ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ ترقی آفتہ ملکوں نے اپنی اجتماعی دانش و فراسط سے کام لے کر اپنے ہاں خوف کے ان سوداغروں کے شر کا علاج ڈھونڈ نکالنے میں کامیابی حاصل کر لیے اور وہاں ان شعبوں کے ذرہ رسان پہلوں پر قابو پالیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں کا محول تحفظ اور امن کی علامت بن گیا ہے اور غری ملکوں کے عوام بھاگ بھاگ کر وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنی زندگی بھی بہتر بنا سکیں پس ماندہ ملکوں میں عدل و انصاف کا نظام کمدور ہونے اور باہر سر طفقات کی لوٹ مار کی وجہ سے عوامی فلاہ و بیبوت کے کام نہیں کیا جا سکے جس کی وجہ سے ان ملکوں میں عدم تحفظ اور بیچینی کا محول پایا جاتا ہے تعلیم شعور اور عالمی تحذیب اور تمدن سے جڑے بغیر کوئی بھی ملک اپنے ہاں خوف کے اس محول کو ختم نہیں کر سکتا ہمیں صرف یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے ہاں خوف کے ان صداغروں کو ان کے اصل پیشہ ورانہ کام میں کیسے مصروف رکھیں اور اس کے لئے کیسے ضروری اقدامات کریں تاکہ معاشرے کے لئے ضروری ان شعبوں سے خوف کی صداغری کا ڈھنک نکالا جا سکے آپ سب کے لئے نیک تمنا ہے دعاؤں کا طلبگار نوید مرزا ویلاغ پڑھنے سننے اور سمجھنے کے بعد کومنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ ویلاغ آپ کو کیسا لگا بیٹھک چینل ون دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں آدھا اس اچ پیپر آپ کے صداغر کی آج ہی اٹھاری ویڈ راقے قسط ہے ہمیں امید ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس میں دی گئی معلومات سے استفادہ کیا ہوگا ہماری مزید عدبی و سماجی نگارشات دیکھنے کے لئے ہمارا چینل بیٹھک چینل ون سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آپ کی منپسند ویڈیوز وقت پر دکھا سکیں بیٹھک چینل ون پر اگلی ویڈیو ایک ناویل پر مبنی ہے ناویل کا نام ہے تربت کے پھول یہ ناویل شہر اور سندھ کے سہراؤں کے سماجی حالات و واقعات پر مشتمل ہے ناظرین ہمارے چینل پر پیش کی جانے والی ہر قانی اور ہر تحریر کسی نہ کسی حقیقت اور اصل زندگی سے ہی محفوظ ہوتی ہے یہ ناویل بھی ایک نوجوان کی فسوگر زندگی کی ایک داستان ہے جو عشق مجازی کی بول بلائیوں میں کہیں گم ہو گیا تھا اس کے راوی ہیں تیمور علی خان اور اسے تحریری شکل میں مرکتب کیا ہے نبید مرزا نے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری دیگر تحریروں اور ویڈیوز کے ساتھ کی ناویل بھی پسند آئے گا متعلق اور سماعت فرمانا نہ بھولئے گا ناویل کی جلد سماعت اور بسارت کے لیے بس تھوڑا سا انتظار کیجئے گزشتہ نگار شاپ کے بارے میں آپ کی آرہ کا انتظار رہے گا ٹیم بیٹھک چینل پن ٹیم بیٹھک چینل پن